کہ وہاں پر جو بیروزگار لوگ ہیں وہ ایک مارٹن مونیز علاقہ ہے وہاں پر پارک بنا ہوئے ہیں وہاں شام کو چیزیں بیجنے آ جاتے ہیں پولیس آتی ہے تو ان کو دیکھ پاک جو لوگ سٹیٹرز لگاتے ہیں بڑے بڑے اچھے خوبصورت جب آپ خود ان مشکلات سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے پاپڑ ویلنے پیندے نے کی کہ جناب یورپ دا پاسپورٹ لینا کوئی خالہ جیدہ وڑا نہیں کوئسان خامنی اچھا جی میں موجود ہوں پرتگال کے شہر لسبن اور لسبن میں یہ علاقہ ہے مارٹن مونیز اور اور دیواروں کے ساتھ چھوٹ چھوٹی دکانے لگی ہیں پان کی دکانے ہیں پانی پوری ہیں چھوٹے چھوٹے سٹارز لگا آگر لوگ اگر پرتگال کے حالے سے ویڈیو بنائی جائے نہ کہ وہاں پر حالات بہت خراب ہیں جوبز نہیں ہیں رہائش کے مسئلے ہیں تو لوگ کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ خود تو پہنچ گئے ہیں آپ ہمیں ڈڑا رہے ہیں اور اگر ویڈیو بنائی جائے نہ کہ پرتگال میں آؤ یہاں پاسپورٹ ملتا ہے پیپر ملتے ہیں تو پھر لوگ کمنٹ کر کے کہتے ہیں جی کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہاں تو حالات بہت خراب ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو بناتا ہوں جس میں دو چیزیں ڈسکس کروں گا ایک پرتگال میں رہنے کے فائدے اور دوسرا وہاں پہ جو مشکلات ہیں وہ اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ آپ نے کیا چوز کرنا ہے فائدوں کو چوز کرنا ہے یا مشکلات دیکھنی ہے فیصلہ آپ کا نہ تو میرے کہنے پہ کسی نے پرتگال آ جانا ہے اور نہ ہی میرے کہنے پہ کسی نے پرتگال چھوڑ کر واپس چلے جانا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کرتا ہوں پہلے بتاتے ہیں پرتگال کے فائدے اچھا میں چونکہ پرتگال میں خود ویزر کر چکا ہوں اس لیے وہ حقائق آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ جو میں نے وہاں رہ کر دیکھے آنکھوں سے دیکھے اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان سے باتیں کی ان سے معلومات نہیں جو وہاں پہ ویڈیو نہیں بناتے جو وہاں پہ رہتے ہیں تاکہ ہمیں اصل حقائق پتا چل سکے کہ پرتگال میں اصل میں حالات ہیں کیسے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو فائدے ہیں پرتگال جانے کے دیکھیں پرتگال یورپ کا نو ڈاؤٹ ایک تھوڑا غریب ملک ہے لیکن اس کا پاسپورٹ بہت طاقتبار ہے اگر اس کا پاسپورٹ مل جاتا ہے تو ایک سو اسی ممالک میں ویزا فری انٹری ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے آپ کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرتگال یورپ کا وہ ملک ہے جو سب سے کم وقت میں پیپر دے دیتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ آپ نے وہاں پر مختلف کیٹیگری کے دوران وہاں پر کسی کو چھے ٹیکس دینے کے بعد پیپر کے لیے بلا لیتے ہیں اور کسی کو ایک سال کے ٹیکس دینے کے بعد بلا لیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فائل کی اس کیٹیگری میں لوگ ہوئی ہے اور آپ کا کیس کیسا ہے بہرحال مخصر یہ کہ دو سال کے اندر اندر اگر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دو سال کے اندر اندر ہر صورت آپ کو پہلا پرتگال کا پیپر یعنی ٹی آر سی کارڈ پہلا جو دو سال کے لیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی پہلا کارڈ جب ملتا ہے اس کے تین سال یعنی دو سال مکمل کرنی ہے اس کے بعد رینیو ہوتا ہے پھر تین سال کا کارڈ ملتا ہے تین سال کا بھی کارڈ جب ختم ہو جاتا ہے توٹل آپ کا عرصہ پانچ سال کا ہو گیا اب آپ الیجیبل ہیں کہ وہاں کے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ ایک الگ پراسس ہے سال کے اندر وہ بھی آپ کا پاسپورٹ مل جاتا ہے توٹل چھ سال ہو کے خیر اس کے ساتھ دوسرا فائدہ میں بتاتا ہوں پرتگال میں جو ہے نا وہ آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں پر محول بہت اچھا ہے ڈیچ سائیڈ ہیں وہاں پہ ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں اور وہاں پہ آپ فوڈ ڈلیوری کا کام کر سکتے ہیں فوڈ ڈلیوری کی جابز یعنی وہ بیسکلی کیا کہتے ہیں کسی کے ماتائیت نہیں ہوتی آپ نے خود ہی کرنا ہے سائیکل یا مورسیکل پہ فوڈ ڈلیوری کرنی ہے تو اس سے بھی آپ لوگ اچھے پیسے کما سکتے ہیں ہیں یہ بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اچھیک ہے اس کے ساتھ ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس یعنی کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے اور وہاں کا لائسنس آپ کے پاس اصل جالی نہیں ہے کیونکہ آن لائن چیک ہو جاتا ہے تو آپ اس لائسنس کو پرتگال جا کر پرتگال کے لائسنس میں کنورٹ کروا سکتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے پرتگال کا جو کنورٹڈ لائسنس آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ ڈرائیویں کے لئے لیجیبل ہیں ڈرائیو جیسی مرزی کر سکتے ہیں جو مرزی آپ کا جانا وہاں پہ سٹیٹس ہے لیکن آپ ڈرائیویں کر سکتے ہیں مطلب آپ ڈلیوری کر سکتے ہیں اوبر کر سکتے ہیں جو بھی آپ روزی روٹی کمانے کے لئے اس کے ساتھ پرتگال میں کرائم کی شرب بہت کم ہے وہاں پہ کرائم کی ریشیو بہت کم ہے اس کے ساتھ بچوں کی تعلیم موفت ہے یعنی کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ سکول میں داخلہ ملے گا اور کچھ ایک دو یا تین کلومیٹر کیری کے باہر اگر آپ کا سکول ہے تو وہ آپ کو پک اینڈ راپ بھی فری دیں گے ورنہ آپ کو پک اینڈ راپ خود کرنا پڑے گی تو سکول میں اچھی تعلیم وہاں پہ وہ بھی آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ آپ پرتگال میں لیگل یا لیگل جیسے بھی آتے ہیں پرتگال آپ کو یہ سولہ دیتا ہے کہ آپ وہاں پر امیگریشن یعنی کہ جو آپ کے کاغذات ہیں اس کے لیے پلائی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کے لیے پلائی کر سکتے ہیں آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں لیگل یا اللیگل ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ فائل لاک کرواتے ہیں خود لاک کروائیں گے تو اس کے میرے پندرہ بیس یورو ٹوٹل آپ کا خرچ آئے گا کسی ایجینٹ کے ذریعے کرواتے ہیں تو پھر وہ دو سو ڈائی سو چار سو پانئی سو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایجینٹ آپ سے کتنے لیتا ہے وہ فائل آپ کی لاک کرواتے گا وہ آپ نے خود جانب ہوگر بہتر کہ خود لاک کروائیں ٹھیک ہے جی یہ بھی اس کا ایک پلاس پائنٹ ہوگا ہے کہ آپ کو ایمیگریشن کا اپرچونیٹی جنب پرتگال دیتا ہے اب بات کریں کہ پرتگال میں مشکلات کے حوالے سے ٹھیک ہے جی پرتگال جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ رہائش نہیں ہے گھر جانب وہ بھوک ہو چکے ہیں کیونکہ ایمیگریشن اوپن ہے تو نہ صرف دبائی مسکت وغیرہ سعودیہ پاکستان انڈیا بگلہ دے سے لوگ آ رہے ہیں بلکہ جو یورپین کانٹریز ہیں وہاں پہ ایسے لوگ جو کئی سالوں سے اب آدھا لیں گے وہاں پہ جا رہے ہیں تاکہ ان کے پیپرز باندے ہیں راش زیادہ ہو گیا ڈیمارڈ زیادہ ہو گئی ہے اور وہاں پہ جو سوری آتا ہے وہ سیم ہے جو پہلے زمانے میں تھی تو اس لیے رہائش کے وہاں پہ مسنے ہیں سنگل آپ بندے ہیں شیرنگ میں رہنا تو پھر بھی کام از کم دو سو یورو مہینے کے آپ کو شیرنگ میں صرف رہنے کے دینے ہیں لیکن کھانے پینے کا خرچہ وہ بھی دو سو تک ہو جاتا ہے چار سو ہو گیا آپ جناب وہاں پہ آپ نے ٹیکسز وغیرہ بھی دینے ہیں اور ساتھ جو ہے نا آپ نے وہاں پہ آپ پہ میٹرو سفر میڈیکل سارا کچھ کر کے تو پانچ چھ سو اگر آپ کا فارق زیمپل ہو جائے ہے تو اتنی مشکل سے سیلری مل گیا کیونکہ جو پرتگال کی افیشل سیلری ہے جو مینیمم سیلری ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی تہہ کردہ وہ آٹھ سو بیس یورو ہے تو آپ کا چھ سو تک تو خرچہ ہو گیا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرتگال جائیں اور پیپر بھی بنوائیں اور گاروالوں کو بھی خوب سپورٹ کریں پراپرٹی بھی بنوائیں تو ایسا نہیں ہے آپ روزی روٹی ہی چلا سکتے ہیں لیکن پیپروں کے لیے آپ صرف اگر یہ تھوڑی سے قربانی دے دیں گے تو میرا خل بری چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اگر آپ نے سیپرٹ روم لینا تو میرا خل وہ نہیں ملتا لوگ بالکونیاں جوتی ہیں گھروں کی وہ بھی ان کو شیشے لگا کے کور کر کے نا تو وہ بھی ان کو رنٹ پہ چڑھا رہے ہیں ایزا سیپرٹ روم صرف ایک میٹرس وہاں پہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ وہ بھی الحمدللہ کر کے لیتے ہیں اس کے زبان نہیں آتی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو انگلیش بھی نہیں آتی ٹھیک ہے نا اور انگلیش آتی بھی ہوگی تو ضروری نہیں کہ آپ کو انگلیش والی جواب ملے گی اور تگیز آتی نہیں ہے جو ان کی زبان ہے وہ آپ کو آنی چاہیے اور جب بندہ نیاز جاتا ہے اس کو نہیں آتی اس لیے جوابز کی مسائل ہے اس کا بہتر حال یہ ہے کہ آپ وہاں پہ گلوو کی آئیٹی بنائیں یعنی کہ جس طرح اوبر ایٹ ہے یا دوسری ڈیلیوری ہے ڈیلیورو ہے فیڈورا ہے ویسے یہ کہ گلووو کی آئیٹیا وہ وہاں پہ بہت چلتی ہے وہ اپن کروائیں اور سائیکل لے لیں کھانا ڈیلیور کریں اس سے آپ ٹھیک ہاں پیسے کمالیں گے کہتے ہیں کہ اگر وہاں وہ آپ بقاعدہ سارا دن جواب کرتے ہیں تو پنتالیس پچاس یورو آپ وہ آرام سے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ موڈ سائیکل پہ جاپ کرتے ہیں یہ دیلیوری کیونکہ موڈ سائیکل پہ ٹائم زیادہ خرش نہیں ہوتا آپ جلدی سے فوڈ ڈیلیوری کر کے دوسری بھی جو نہیں ہے فوڈ کی جو کمانڈر وہ لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں جب نئے لوگ آتے ہیں فیملی والے تو جو پورتو یا لزبن ہے وہاں پہ نہ جائیں تھوڑے سو جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ رہائش بھی آپ کو تھوڑی سی چیپ مل جائے گی اور آسانی سے مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ کے پچوں کے ایڈمیشن ہونے کے بڑے چانسز ہیں جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ لائنے لگی ہیں اور کئی کئی مہینے آپ کو جوانا نمبر ہی نہیں آتا آپ کے پچوں کا کہ ان کو ایڈمیشن کروا سکے ہیں جب بھی آئیں پیسے لے کے آئیں آپ نے جوانا وہاں پر کچھ مہینے شاید آپ کو بلکل گھر بیٹھ کے کھانا پڑے ٹھیک ہے نا اگر آپ کا بزنس بھی وہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے بزنس اوپن کر دیا اور آپ کا بزنس جوانا وہ چلنا شروع ہو گیا چھے چھے مہینے بھی لوگ بزنس کرتے ہیں لیکن ان کا جوانا روزیرو ٹی کی کہندے ہیں مسان روزیرو ٹی پوری ہوں دی کہ وہ بچا کچھ نہیں سکتے اور وہاں پہ بزنس فلاہ پہ بڑی جلدی ہو جاتا ہے دیکھیں جس مورد میں 820 ایک افیشل سیلری ہے وہاں پہ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بھی لوگ ایشی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کتنی بھی شاپنگ کر سکتے ہیں کتنی بھی چیزیں لے سکتے ہیں تو یہ بھی اگزین میں رکھنا ہے آپ نے کہ وہاں پہ آپ کو خرچہ ٹک ٹاک لے کے آئیے گا اچھا پرتگال میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے ویڈیوز بنائی کہ وہاں پہ جو بروزگار لوگ ہیں وہ وہ ایک مورٹن منیز علاقہ ہے وہاں پہ پاک بنا ہوا ہے وہاں شام کو چیزیں بیجنے آ جاتے ہیں پولیس آتی ہے تو ان کو دیکھ کر باگ جاتے ہیں یہ روزانہ کا آنکھ میں چولی جاری رہتی ہے لیکن کیا کریں انہوں نے بھی روزی روٹی کمانی ہے وہاں پہ بنگالی گلی ہے وہاں پہ آپ کو فٹ پال پہ چھوٹے چھوٹی چیزیں یعنی پانشاپ اور پانی پوری دائی بلے چارٹ اس طرح کی چھوٹ چھوٹی چیزیں بیچنے والے آپ کو ہمارے دیسی کمیونٹی کے لوگ بھی نظر آئیں گے لڑکیاں لڑکے جو کہ سٹرگلنگ فیس میں سے گزر رہے ہیں ابھی ان کے پیپرز ہیں یا جیسے بھی انہوں نے روزی روٹی چلانی ہے ٹیکسز اطا کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے جناب اچھا پورتگال میں اگر آپ چھے ٹیکسز دیتے ہیں اور آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی دوسرے ملکوں میں آپ کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں تو آپ کسی وکیل سے مشورہ کر کے اسے ہزار بارہ سو پندرہ سو یا جتنا بھی وہ وکیل کا رینک ہے جتنا بھی وہ قابل ہے وہ پیسے دے کہ آپ فنگر پرنٹس کے لیے ٹیٹھ آئیما سے نکلوا سکتے ہیں آپ کو چھے مکمل ٹیکسز دینے کے بعد بھی ٹی آر سی کارڈ مل سکتا ہے بسکلی تو آپ نے بارہ ٹیکسز دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اٹھارہ مہینوں کے بعد آپ کو جو آئیما کی طرف سے ایمیل آتی ہے کہ فنگر پرنٹس کے لیے اچھا اب جس کی ڈبل فنگر پرنٹس ہیں اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور وہ کہہ دیں جہا آپ کے آر ایڈی کسی اور ملک کے فنگر پرنٹس ہیں تو وہ آپ جو ہے نا وہ کسی ایجنٹ سے لائر سے بات کر کے وہ بھی آپ اپنے ختم کروا سکتے ہیں اس کے لیے تین مہینے کا تقریبا ٹائم وکیل دیتا ہے کہ جی تین مہینے کے اندر اندر آپ کے فنگر پرنٹس ہیں جرمنی فرانس اٹلی وغیرہ کے اگر ہیں تو وہ ختم کروا دیں گے تو جن کے نہیں فنگر پرنٹس نکل دیں ان کو ایمیل کے ایک مہینے بعد تقریبا ٹائم سی کارڈ مل جاتا ہے پاکستان آ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ مزید باعثت طریقے سے رہ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ملک فرانس جرمنی اٹلی وغیرہ میں بیٹھے ہیں وہ خرید لیتے ہیں وہاں بیٹھ کے یعنی کسی کو پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ ہمیشو کر دو کہ آپ باس جاب کر رہے ہیں پرتگال میں لیکن وہ بیسیکلی جاب نہیں کر رہے ہوتے ہیں کاغزی جاب کر رہے ہوتے ہیں اور جو فرانس جرمنی اٹلی وغیرہ بیٹھ کے تو وہ پیپر جو اپنا ٹیکسز جمع کروا رہے ہوتے ہیں تو جب ان کی ایمیل آتی ہے کہ آپ آئیں آپ نے فنگر دینے ہیں تو پھر وہ وہاں سے ٹریول کر کے پرتگال جا کے آئیمہ کے آفیس جا کے فنگر پھنٹ دیتے ہیں تو جو لوگ کمائی بھی کرنا چاہتے ہیں پیپر بھی لینا چاہتے ہیں وہ پرتگال میں نہیں رہتے وہ دوسرے ملکوں میں سیٹ ہیں اور وہاں جاب کر کے ٹھیک ٹھاک پیسے کمارے ہیں اور سات مہینے کے ساڑھے تین سو تقریبا جو مکمل ٹیکس سے وہ بھی ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ کا رہا ہے جو پرتگال میں جوبز کے دس سے نہیں رہ رہے وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر بھی یہ کام کر رہے ہیں حالہ پرتگال میں رہ کر سرگل میرا حال کرنی چاہیے اس سے آپ کو ایک کانفیڈنس آئے گا اور دوسرا آپ کا کیس مضبوط ہوگا کہ آپ کو ویسے بھی پتا جلے گا کہ یار یورپ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا جو لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں بڑے بڑے اچھی خوبصورت جب آپ خود ان مشکلات سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے پاپڑ ویلنے پہندے نے کی کہ جناب یورپ دا پاسپورٹ لانا کوئی خالہ جیدہ وڑا نہیں کوئسان خام نہیں ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا چینل ضرور سبسکرائب کیجے گا مسٹر بیگ یوٹیوب چینل اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرورہ گاہ کیجے گا مزید انفرمیشن کے لیے میں دیکھتے رہیے مسٹر بیگ اللہ حافظ